اسلام علیکم ویئرز میں ہوں شمائلہ انور اور آئی ام آسرٹیفائیڈ شیف آج میں آپ کے ساتھ پائن ایپل کیک کی پرفیکٹ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں میں اس کو بنانے کی سب ہی ٹپس این ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ پہلی ہی بار میں آپ ایک پرفیکٹ سپنج اور ویپنگ کریم بنا کر کیک تیار کر سکیں کیک کو کھانے کے بعد آپ کبھی بیکری کا کیک بلکل نہیں کھائیں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک این شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میرے پاس چار انڈے ہیں ان انڈوں کی میں زردیاں اور سفیدیاں الگ کر دوں گی اب ان سفیدیوں کو ہم بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں آپ اس کو ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ ٹیبل سپونز یا ہنڈرڈ گرامز شگر کو وقفے وقفے سے ڈالتے اور بیٹ کرتے چلے جائیں گے اور ہم اس کو چھے سے آٹھ منٹ تک فل سپیڈ پر بیٹ کر لیں گے انڈوں اور چینی کو ہم اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ ایک کریمی اور فلفی سا بیٹر بن کر ریڈی ہو جائے اور اس کی سٹیف فیکس بننے لگیں ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو سائیڈوں سے ساف کرتے جائیں گے تاکہ ایک جیسا سمودھ بیٹر بنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹر کتنا فلفی اور کریمی ہو چکا ہے اور اب اس کی سٹیف فیکس بننے لگی ہیں تو اب ہم اس میں چاروں انڈوں کی زردیوں کو ون بائی ون کر کے ڈالتے اور ہلکا سا بیٹ کرتے چلے جائیں گے ہم اس کو جسٹ ہلکا سا بیٹ کر لیں گے اور اب ہم اس میں ون ٹی سپون بنیلہ ایسنس ڈال کر ہلکا سا مکس کر لیں گے آپ بیٹر کو دیکھ سکتے ہیں یہ کس قدر کریمی ہے اب ہم اس میں ہنڈر گرامز یا ایٹ ٹیبل سپونز میدہ ڈال دیں گے اس میں ہمیں کوئی بیکنگ پاوڈر یا بیکنگ سوڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو وقفے وقفے سے ڈالتے اور ساتھ ہی اس کو کٹ اینڈ فولڈ کر کے مکس کرتے چلے جائیں گے ہمیں اوور مکسنگ نہیں کرنی اگر ہم اس کو اوور مکس کر دیں گے تو ہمارا سپانج جو ہے وہ سوفٹ نہیں بن کر تیار ہوگا بلکہ وہ ہارڈ ہو جائے گا میدہ کو ہمیشہ چھان کر یوز کریں دو سے تین دفعہ چھان دیں گے تو اور بھی اچھا ریزلٹ آئے گا ہمارے سپانج کا اس کو مکس کر کے تیار کرنے کے بعد ہم اس کو ایٹ انچ کے کیک مولڈ میں ڈال دیں گے جس کو ہم نے پہلے ہی بٹر پیپر لگا کر ریڈی کر دیا تھا آپ مولڈ کو آئل اور ہلکا سا میدہ چھڑک کر بھی تیار کر سکتے ہیں بیٹر کو مولڈ میں ڈال کر اس کو تین سے چار بار جھڑک لیں گے سو دیٹ اگر کوئی ایر بابلز ہیں تو وہ نکل جائے اور اب ہم اس کو ون ایٹی ڈگری سنٹی گریڈ پر پچیس منٹ تک بیک کر لیں گے اور ون کو میں نے ون ایٹی ڈگری سنٹی گریڈ پر بیس منٹ تک پری ہیٹ کر لیا تھا آپ اس کو پتیلے میں بھی اسی طریقے سے بیک کر سکتے ہیں پچیس منٹ کے بعد ہمارا سپانج بیک ہو کر بلکل ریڈی ہے اس کا بٹر پیپر ریموو کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پرفیکٹ یہ سپانج بن کر ریڈی ہوا ہے جو کہ انتہائی سوفٹ اینڈ سپانجی ہے اس کو تھنڈا کر لینے کے بعد ہم اس کو درمیان سے کٹ لیں گے بیسک سپانج کی ریسپی یہی ہے آپ اسی ریسپی سے سپانج بنا کر کوئی بھی کیک بنا سکتے ہیں اب ہم اس کے بعد یہاں اپنی کریم کو وپ کر لیں گے میں نے یہاں پر دو کپ کریم لے کر اس کو وپ کر لیا تھا وپنگ کریم کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ چاہیں تو اس کو فالو کر کے کریم کو تیار کر سکتے ہیں میں نے اس پانج کو درمیان سے کٹ لیا تھا اور اب میں اس کو پائن ایپل سیرپ سے سوک کر دوں گی آپ چاہیں تو صرف پانی اور چینی سے سیرپ بنا کر اس سیرپ سے بھی اس کو سوک کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس پر کریم لگا کر اس پر پائن ایپل کے چھوٹے چنکس ڈال دیں گے اب اس کے اوپر سپانج کا دوسرا حصہ رکھ کر اس کو بھی سیرپ سے سوک کر دیں گے سوک کر لینے کے بعد ہم اس کے اوپر کریم سے کیک کو کور کر کے اس کو کریم سے ڈیکوریٹ کر لیں گے آپ اپنی چوائس سے کسی بھی طرح سے کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں موسیقی پھر پائن ایپل چنکس ڈال کر بیٹس کے ساتھ ڈیکوریٹ کر لوں گی میرے پاس سلور اور ریڈ کلر میں بیٹس آویلیبل ہیں تو میں انہی کو یوز کر کے اس کےک کو ڈیکوریٹ کر لوں گی آپ اس کےک کو جیم سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں موسیقی جی تو ویورز ہمارا کیک بن کر بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر سافٹ کیک بن کر ریڈی ہوا ہے اس کو کھانے کے بعد آپ کو کسی بیکری کا کیک بلکل پسند نہیں آئے گا تو ٹرائے ضرور کیجئے گا رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اگلی کسی مزیدار سی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ